اسلام علیکم امید ہے میرے تمام پیاری وائٹی فیملی خیر و آفیہ سے ہوگی آج میں اپنی پیاری بہنوں کے گھرے لو کام کاج کو آسان بنانے کے لیے اور منٹوں میں کام کاج کو کرنے کے لیے چند امیزنگ سے ہیک شیئر کرنے والی ہوتے ہیں پہلا ہے ٹرک ہے ہمارے پاس اگر آپ کی گھر کے مرد حضرات کے کپڑوں پر موپرائل کے داگ تھبے لگ جاتے ہیں یا پھر آپ کے کپڑوں پر سالن کے داگ یا گھی کے داگ لگ جاتے ہیں تو اس کو ہم نے بینا صرف اور بینا پانی کے صاف کرنا ہے تو اس کو صاف کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوکنگ آئل یا گھی وغیرہ تھوڑا سا ڈالیں جہاں پر داگ تھبے لگے ہوئے لیکن یہ خیال رہے کہ آپ نے کپڑے کو پانی بلکل نہیں لگانا ورنہ یہ داگ پکی ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے پریشکی میں دیسے اس وقت تک رگڑنا ہے جب تک یہ داگ پھیلنے نہ لگ جائے کیونکہ وہ داگ بھی جو لگا ہوتا ہے آئلی ہوتا ہے تو یہ آئل کے ساتھ بڑے ہی آسانی کے ساتھ ریموو ہو جاتا ہے تو جب تک داگ پھیل جائے اور آپ محسوس کریں کہ یہ بس پھیل چکا ہے اور داگ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ اس کو نیم گرم پانی میں ڈالیں اور اس کے اوپر ہلکا سا صرف کا چھرکاؤ کر کے پانی کے ساتھ مل کے اس کے داگ کو صاف کر لیں تو آپ یقیناً دیکھیں حیران رہے جائیں گی کہ یہ داگ کتی جلدی سے ختم ہو گیا ہے اگلی ٹرک کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی چہروں چینل کو سبسکرائز کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک اس طرح کی تمام سمارٹ ویڈیوز آسانی سے اور جلدی جلدی سے پہنچ دی رہیں اس ٹرک کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے تمام گریسی داگ تمہوں کو بڑی آسانی کے ساتھ صاف کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتی ہیں کیونکہ مبلائل وغیرہ کی داگ اس طریقے کی داگ ہوتے ہیں جو کہ کپڑوں سے آسانی کے ساتھ نہیں جاتے بلکہ اگر صرف کے ساتھ ان کو صاف کیا جائے تو وہ ان کا داگ الٹا کپڑے کے اوپر پکا ہو جاتے اور اترنے کا نام بھی نہیں لیتا تو نیسٹ ٹرک کی طرف چلتی ہیں جو کہ برطن دھونے کے متعلقے اور اکثر بچیاں اور خواتین اس کام کو بہت جنجٹ سمجھتی ہیں جبکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹرک شیئر کرنے والی ہوں جس کے استعمال کے ساتھ آپ دھیر و برطن بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت کم وقت میں دھولائی کر سکیں گی اور وہ بھی بینہ ہاتھوں کو گندہ کیے ہوئے چاہے سردی ہو یا گرمی اس طریقے سے آپ اپنے دھیر برطنوں کو بڑی آسانی کے ساتھ جلدی جلدی صاف کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے میتھڈ کے مطابق برطن دھونے والا گلوز لینا ہے اور اس کے اوپر آپ سکارچ پائٹ کو اس طریقے سے کھاٹ کی گلو کے ساتھ یا پھر ایفی وغیرہ کے ساتھ چپکا لیں تو اس طریقے سے جب آپ اپنے برطن دھونے کے لئے گلوز کا استعمال کریں گے تو برطن بہت جلدی اور آسانی کے ساتھ صاف ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے نیکس ٹرک جو ہے وہ ایسی خواتین کیلئے جو کہ اپنے بچوں کی اسکور شوز ایک نمبر بڑے لیتی ہیں وہ چاہتی ہیں تاہر اگلے سال تک بچوں کے پاؤں میں جوتا پورا رہے اور ان کو بار بار جوتے نہ خریدنے پڑے یا پھر ایسی خواتین جن کو اپنے جوتے پسند ہیں اور پاؤں میں تنگ بھی ہو گئے ہیں تو وہ ایک ہی ٹرک کے ساتھ بڑے جوتے کو چھوٹا اور چھوٹے جوتے کو بڑا کس طریقے سے کر سکتی ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ پسندیدہ جوتا آپ کے پاؤں میں تنگ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو اپنے پاؤں کے مطابق اس طریقے سے فٹ کرنا ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں جوتا اگر پاؤں میں آپ کے تنگ ہو رہا ہے تو اگر آپ کے جوتے میں اس طریقے سے فوٹ شیٹ ہے تو آپ اس کو نکال دیں تو آپ یہ دوبارہ جب اس کو پہن کے چیک کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ جوتا آپ کے پاؤں میں بلکل فٹ ہو چکا ہوگا یعنی آپ بس صرف فوٹ شیٹ نکال دیں اور اس کے نیچے اگر آپ کے جوتے کے سول ہے تو آپ بات ایک سی فوٹ شیٹ اس کے اندر بچھا دیں یعنی اگر آپ تنگ جوتے کو اپنے پاؤں کے مطابق فٹ کرنا چاہتی ہیں تو بس آپ اس کی فوٹ شیٹ نکال دیں جوتا آپ کے پاؤں میں فٹ ہو جائے گا اور اگر آپ بچوں کے لئے شوس خریدتی ہیں جو ان کے پاؤں میں کھولے ہوتی ہیں تو آپ بس یہی فوٹ شیٹ تھوڑی سی موٹے سائز میں جوتے کے اندر ڈال دیں تو کھلا جوتا بچے کے پاؤں میں بلکل فٹ ہو جائے گا جب نیکسٹ ہیئر آپ اس کو پہنائیں گی تو یہ فوٹ شیٹ نکال دیں اس وقت تک بچے کو جوتا پورا ہو چکا ہوگا تو امید کرتی ہو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک تب تک